احطیات اور افلاس یہ سارے کچھ ہے جن کو ہم برا سمجھتے ہیں نیگٹیف سمجھتے ہیں اور یہاں انہوں نے بڑی خوبصورتی صحیح اچھو کو اچھا کردار بنا کے دکھائیں اور یہ بروں کو برا کردار بنا کے دکھائیں اور بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا یا انسان کی کریشن اسی لیے میں نے اس کے پسے منطر میں تین چیزیں رکھی ہیں ایک حضرت آدم اور عدد بہت وسیع ہوتا ہے اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے خیال میں لے کے کھڑا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اور پہلو نکلے تو وہ کچھ اور ہو میں نے یہاں یہ دید کی ہے کہ اس کے تین پہلو ہو سکتے ہیں نمبر ایک حضرت آگر وہ جب اللہ نے پیدا کیا تو ایک ایسا سماح تھا اس پورے سبق میں بھی یہی بات بتائیں کہ امن تھا سکون تھا کسی کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں تھا کسی کے لیے کوئی گشتنات کھڑی کرتے والا نہیں تھا اس امن کے بہول میں ہمیں یہ آپ کیا منظور کا دید جا رہے وہ را سے کہیے کہ ہمیں وہ یہ چیزیں دیں یعنی انہوں نے عالی چیزوں کو ٹھوکرا کے ادنا کی خواہش تھے اور یہ ان کی تباریوں پر باتی کا سبب پر اب یہاں کھکرے بھی لفظ ہیں وہ وہی اچھے اور برے کردار ہیں جس میں مولانا صاحب نے یہ بتانے کی کوئی کہ دنیا امن سے چل رہی ہے اور اس امن کی جنتی ہوئی دنیا میں جو سب ایک دوسرے کا سوچنے والے تھے ان میں کون ہے فرید کے جاسب سینہ دوری کے شیعاتین ہیں انہوں میں لوگوں کے اندر بھائیوں کے اندر رشتہ بھائیوں کے اندر دوستوں کے اندر کیا پہلے کردی بھار کبھائی بھار پہلے پسندی ان کو آتا ہوا دیکھتا ہے بھگرے ان کو کہتا ہے آؤ آگے نا اپنی حالت حراف کر کے اجڑ کے تباہ آلوں کے اپنے پاس آئے ہو ہسنا شروع کرتے تھا وہ کہتا ہے ہماری مسئیبت ہمارے ہندلے اب ہمیں اس پر چھڑاؤ اور ہمیں اچھا بلاو وہ کہتا ہے ہاں تمہیں اچھا بلا دوں گا لیکن اس کے لئے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا اور تمہیں امید کے ساتھ چلنا ہوگا ہمت کے ساتھ نامل کے ساتھ تمامل کے ساتھ اور ہنر بندی کے ساتھ تمہیں اچھے ہو جائے اور تم دنیا کو مطاق کرنے ہو دیں آپ کو مطاق کرنے ہو آپ کو مطاق کرنے ہو